جائے سائن جی دی جائے بابا مراد شاہ بڑی جی ربک جائے سائن جی ساتھ سو چھاسی ایس اے افیشیل چینل دے نار جڑی ہوئی ہاریک نیک رون سلام نگاہ سواگت چینل دے پہلی وری آئے ہوتا سبسکرائب کرو بیل آئیکن ضرور دباؤ بابا جی سائن لوک گرو رہبر پیر فقیر کہیں دے مانگیاں تو کئی واری کوشنی دندے بین مانگیاں سب کچھ مل جاندہ موتی دی دندے جس طرح ساتھ گرو کبیر صاحب نے فرمایا ہے کہ بین مانگے موتی ملے مانگے ملے نہ بھیک مانگن سے مرنا بھلا یہ ساتھ گرو کی سیخ وہ کہیں دے یا کہ پرما آتما دے کارویچ اس راب دے کار جا کے مانگنا بڑکی اینے پریم دے نال عشق دے نال محبت دے نال اپنا سر اس دے دارتے چکا دے اپنا دیل اس دے دارتے چکا دے کیونکہ تیرا پریم دیکھ کے اس خدا نے تینوں اینہ دے دینا ہے کہ جنہ تیری سوچ تو بھی پرے ہے جو تیری سوچ بھی نہیں سوچ سکتی ہون جس طرح نا ایک وار ایک بادشاہ اپنے پریوار دے نال سیر کرن لی جنگل دی طرف گیا جتھے گل پرما آتما دے کار دی ہوں دی ہے مانگن دی ہوں دی ہے تا ایک وار ایک بادشاہ اپنے پریوار دے نال سیر کرن واسطے جنگل دی طرف گیا تا جنگل دے ویچے ندی بھاگ رہی ہے اور ندی دے کولی نا ایک مچوارا بیٹھا ہے جاڑ پا کے مچیاں پکڑن واسطے اور بادشاہ اتھے پہنچ گیا ہون واتاورن اتھے بہت سونا سی تے بادشاہ نے اپنے سیوکان حکم کی تا کہ پائی ایتھے ساڑے بیٹھنو دا انتظام کرو ندی دے کنارے تے ہی ہون انتظام ہویا بادشاہ بہ گیا اپنے پریوار دے نال پر ہون جڑا بادشاہ دا بیٹا سی نا وہ کرے ادھر دوڑ رہا ہے کرے ادھر دوڑ رہا ہے ہون آخر وہ بچہ ہے تے بچہ دوڑ دا ہی ہے تے وہ دوڑ دا دوڑ دا بابا جی ندی دی طرف چلا گیا کیونکہ ندی چسی گیاں مچھلیاں تے بچہ انو ہوندہ ہے کہ مچھلیاں دیکھنی ہیں وہ چک کے مچھلیاں دیکھ رہا ہے تے اچانک کہن دے اس دا پیر تلک گیا اور وہ ندی چی گر گیا اور کولی مچھوارا بیٹھا سی انہیں جدو دیکھیا کہ بادشاہ دا بیٹا گر گیا انہیں فٹا فٹ ندی دے بھی چھال ماری اور جا کے اس راج کمار نو اس شہجادے نو پانی چو کڑیاں تہ ہون جدو وہ مچھوارا باہر کڑ کے لے آیا پہلا بادشاہ دی نکانی پیپر جدو وہ مچھوارے نے چھال ماری انہوں پتہ لگیا کہ میرا بیٹا گر گیا تہ بادشاہ نے بھی دیکھیا وہ بھی دوڑیا پر اوہو تک مچھوارا سی جو وہ لے کے شہزادے نو باہر لے کے آیا سی یہ تو بادشاہ نے دیکھیا کہ میرا بیٹا سرکشت ہے تو بڑا خوش ہویا مچھوارے نو بلایا گیا اس نے بلایا اپنے کول اور کہا کہ تُو بہت بڑا میرے تے احسان کیتا ہے میرے بیٹے نو بچار کے اور ذرا اس گلتے گور فرمانا بابا جی کیونکہ اس قصے دے ویچ بہت کچھ سکھن نو ملدا کیونکہ جے کر اس نو اچھی طرح سائن لوگ کاندھی سنائی ہوئی بات نو جے آپا سمجھ لئیے تا پھر انسان نو کرے منگندی زندگی چے لوڑنی پے گی بابا جی ہون کیا جانتا ہے کہ مچھوارے نو بادشاہ نے کول بلایا اور بلا کے کیا کہ تُو میرے اتے میرے بچے نو بچا کے میرے اتے بہت بڑا احسان کیتا ہے ایس لی داس تے نو کی چاہیدہ ہے تُو جو منگنا ہے نا آج مانگلا ہے اور تُو جو بھی منگیں گا وہ تیرا ہے ہون جتو انی گالب بادشاہ نے مچھوارے نو کئی تے مچھوارا سوچن لگا کہ کی منگا ہے یار کیونکہ میرے کارج تا گریبی بہت ہے تنگی بہت ہے دل تا کردہ ہے کہ راج کو لے سو سونے دیاں مورا ہی مانگلا ہوا پر کت دردہ بھی ہے کہ تے راجہ گسا ہی نہ کر جاوے کہ میرے بچے دی جان بچان بدلے تو انہا جادہ تا نوانگ رہا کہ تے سینی کارنو کہا کہ میرا سیری نہ کلم کرا دوے کیونکہ راجہ نے تے بابا جی حکم کرنا ہے سینی کارنے سوچنا نہیں سیر تار تو لگ اس لیے او مچھوارے ننا دردے نے ہاتھ جوڑے منگیا کچھ نہیں انہیں ہاتھ جوڑے اور کہا کہ بادشاہ سلامت میں کی منگا جو تو انہوں بہتر لگتا ہے جو تو انہوں ٹھیک لگتا ہے آپ ہی دے دے ہو اور انہی گل کہہ کے مچھوارے نے ہاتھ جوڑ دتے انہیں جو تو مچھوارے نے ہاتھ جوڑ دتے تھا راجہ نے اس مچھوارے وال دیکھ کے اپنے سینہ پتی نو حکم کیتا کہ اے سینہ پتی اس مچھوارے نے میرے بچے دی جان بچائی ہے تا ادھا کرو سو پندہ دا پٹا جڑا ہے وہ یہ دے نام لکھ دے ہو تاکہ اے سو پندہ دا جگیردار بن جاوے اور انہوں زندگی چکے دے منگن دی جرورت نہ پوے یہ بھی راج کرے گا اور اس دے بچے بھی راج کرنگے اور جدو ہن مچھوارے نے اے گل سنی بابا جی وہ دے پیرانتھ لو جمین کسگی وہ کہندہ کتھے میں سو مورا ہی مانگ کے ختم کر لگائی کہانی اور کتھے سو پند سو پندہ پندہ نا جگیردار سو پندہ میرے نام ہوگے ذرا گور فرماو بابا جی آج کل انسان ایک ایک فوٹ پچھے لڑی جاندہ ہے اور ایک بالکل اصلیت گل داس رہے ہیں اسی کوری دیکھا کہ وہ انسان آپس دوے چو پرا رشتے داریاں ہونا دیا اور انہیں کاند دوے چیدہ اٹنا کھڑیاں گار داتیاں ہونا دیا وہ لڑ پائے آپس دوے چو اور آجے تک بول دے نہیں ہو دیکھو انسان جڑا ہے ایک ایک فوٹ پچھے لڑ دا ہے اور اٹھے تا سو پندہ دی گال ہو گئی سو پندہ دا جگیردار بن گیا ہے یعنی ساری زمینیں دی جو بھی ہوتھے سارا کچھ ہے دا مالک بن گیا ہے تا جس وقت انہوں سے مشوارے نے دیکھیا کہ سو پندی میرے نام ہو گئے انہیں راجے دے قدمہ دے ویچ سے رکھیا بابا جی اور اپنے مان دے ویچ پتا کی کہہ رہے ہیں کہ اندہ شکر ہے شکر ہے پرماتما شکر ہے کہ تے میں مانگ نہیں لیا کہ جے کر میں مانگ لیں دا تا صرف سو سونے دی مور ملنی سی اور سو سونے دی مور کنیک دیر چلنی سی بابا جی چھے مینے سال دو سال تین سال پر ہون جو بادشاہ نے میں نو خوشو کے دے دیتا اے تا ہون ساری زندگی مکنا نہیں ہے ہون تا ساری زندگی بابا جی مجھے نال نکلنی ہے اپنی وی نیانے آن دیوی جگیرداری چلنی ہے ایسے نو کہندے ہیں کہ جے وڈا آپ تے وڈی تیری دات کہ جنا وڈا او داتا او خدا آپ ہوندہ ہے انیا ہی وڈیاں داتا آپ ہوندیاں ہیں پر کمی کتے رہ جاندی ہے کمی اتھے رہ جاندی ہے جدو انہیں بڈے داتے دے درتے جا کے بھی یا اس رب دا نامتے آ کے بھی اسی ہوتے کلو چھوٹی ہیں چھوٹی ہیں چھوٹی ہیں چیزیں چیزیں منگ دیں ہو سکتا ہے بابا جی انہیں سارا سمندر ہی زادہ نہیں رکھا ہوئے پر انسان کیونکہ انسان او دیکھتا ہے جو اسنو اے نظران دنال دیکھتا ہے کہ میرے لی شاید اے چنگا ہے یا میرے لی شاید او چنگا ہے پر کئی وڈی دیکھنا کئی وڈی منگی ہوئی چیز مرتا جاندی ہے پر او کئی وڈی نقصان کر جاندی ہے بابا جی کیونکہ وہ انسان دیکھتا ہے پر جو گرو پیر پگمبر رہبر فقیر جو گرو دیکھ دے ہے دین لگ گیا کہ اے دے واسطے آج چیز اچھی ہے آج اے نو دوانگے کل اے دا اے فائدہ ہوئے گا اور جے نو آج چیز دیئے نقصان ہوئے گا اس لئے انہ نے وہ چیز دے نہیں ہوں دی ہے جو انسان دی ساری زندگی واسطے اسنو خوشیاں دوے اور رب جڑا ہے خدا ایشور پرماتما کالپورک او انسان دی دا ہے جس دی انسان دو واقعہ ہی لوڑ ہندی ہے اور اگے جا کے جس دا انسان دو فائدہ ہندہ ہے بابا جی کیونکہ آنڈ وڑا سما کی ہے ایک ایولو جانبا ہے ست گرو جاندے ہیں گرو رہبر فقیر یہاں وہ پرماتما آپ جانتا ہے سو اسے لئی انہاں کیا ہے ست گرو کبیر صاحب فرمو دے ہے کہ بین مانگے موتی ملے مانگے ملے نہ بھی کئی ماری انسان نو بین مانگیاں بہت کچھ ملتا ہے وہ کہنے منگن سے مرنا بڑا یہ ست گرو کی سیکھ کہ رب دے کر جا کے مانگنا رب دے کر جا کے اس پرماتما دے گے اپنے گرو رہبر دے گے کیونکہ یہ سیر چکا آتا اپنا دے لو دے کدمہ دے بچ رکھتا تا انہیں تینوں ایسا کچھ دے دینا ہے کہنے جو تری سوچ تو پرے ہیں کیونکہ جڈا وڈا وہ داتا آپ ہیں وہ نہیں ہی وڈیو دی دات بھی ہوئے گئی بابا جی سو اس لئے بابا جی بینہ مانگے موتی سب کچھ دے دے دا سب کچھ کئی بار فکر مانگے تو کچھ نہیں دے دا دین لگیا دے سارا کچھ ہی دے دن دا سب کچھ نہیں ملتا سو سارے انہوں سلام ہے جی کوئی گل سنو نگلتی ہوگی اپنیاں دواما جی آد رکھے ہو جائے سائن جی جائے بابا مراج شاہ بڑی جی گروہاں پیراں رہبراں فکیراں دیاں بابا جی اہمیں نہیں آئے نا ساتھ گروہاں دیاں یہ زندگی دے وچے انہوں نے تاتا کڑے یہ سارے انہوں نے پریکٹیکل کی تے سارا کچھ کہ بین منگے ملے موتی سب کچھ دے دن دے سب کچھ سو سارے انہوں سلام ہے